مروان کی قبر اور ولید بھی گیا عبد الملک بھی گیا سلمان بھی گیا یزید بھی گیا عشام بھی گیا ابراہیم بھی گیا مروان ایک کی قبر موجود نہیں ایک شخص کی قبر موجود اور پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ کو کہنے کے دیکھو میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتارا ایک عبد الملک ایک ولید ایک سلمان جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے یوں ہٹا پڑا تھا اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ چکے تھے اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے تیرہ سو سال ہوئے ہیں میں آج ان کی وکیل بن کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زنا نہیں کرتے تھے شراب نہیں پیتے تھے نماز نہیں چھوڑتے تھے تحجد نہیں چھوڑتے تھے روزہ نہیں چھوڑتے تھے زکاة نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ولید بن عبد الملک تحجد میں دس سپارے پڑا کرتا تھا نفلوں میں کھڑے ہوئے شیرہ کیوں پھر گیا رنگ کیوں کالے پڑ گیا ظالم تھے ظلم کیا انتہا درجت ان کے ذمہ ہو اور کوئی فرد جرم صرف ظالم تھے اب تمہارے مرزے ہیں ظالم پولیس والا بن کے مر جاؤ یا عادل بن کے مر جاؤ ظالم بن کے مر جاؤ مظلوم بن کے مر جاؤ ظلم کیا اور سلمان کی میت کو قبر کے قریب اتارنے کے لئے تو اس کی میت ہلنے لگے تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے زندہ ہے اس پر سکتا ہو گیا تھا ہی ہی حضرت عمر نے کہا عمر بن عبدالعزیز نہیں بچھو بل عجل اللہ بالحقوق عذابِ قبر جلدی شروع ہو گیا ہے چھپا ہو چھپا ہو عذابِ قبر جلدی شروع ہو گیا ہے محمد بن قاسم کا قتل ایسے تو نہیں چلا جائے گا محمد بن قاسم جیسے کو قتل کرنے والا ہمارا تو وہ محسن ہے میرے زدہ میرا جرہ مولتان ہے ہم تو اس کے خاتے میں ہیں سندھ سے لے کر مولتان تک کا سارا اسلام اس نوجہ اور وہ چین تک جانا چاہتا تھا اور اسے اپنے اقتدار کی پھینڈ چڑھا کے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے بہت طاقت ہوا ہے تو خرمایا مجھے دیکھنا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو ایسے لہت کے قریب کر کے اتارنے لگے ایک پرچہ ہوا میں یوں کرتا ہوا ہے لوگوں نے دیکھا ایسے آ رہا ہے اتا 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 حضرت عمر کے سینے پہ آکے یوں کرے گا تین برعظم کا بادشاہ مر رہا ہے ڈی پیو نہیں آئی جی نہیں صدر نہیں غزیر عظم نے تین برعظم کا حکمران ہے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءتم من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار اللہ نے عمر کو چہنم سے نجات دی تھی یہ پرچہ دیکھا ہے تو ان کو ان کے کفن میں ایسے ڈال کے قبر میں اتا رہا ہے رجا بن حیوہ جن کو نصیت کی تھی وہ قبر میں اترے کرا کھولی چہرے کو دیکھا کبلے کی طرف فکس تھا اور جرہ رجا کہتے ہیں کہ انہو فلقت و قمر یوں لگ رہا تھا جیسے چودمی رات کا چاند قبر میں اتر آئے تو بھائیو میرا دیس آج آپ کی مدد مہتاج ہے کسی قوم کو تباہی اور زوال کا سامنا پیسے کی کمی سے کبھی نہیں ہوا بھوک کی وجہ سے کبھی نہیں ہوا اسواب و وسائل کے ٹوٹنے سے کبھی نہیں ہوا جو قوم بھی ہلاک ہوئی ظلم کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے بدیانتی کی وجہ سے اپنے تھانوں سے ظلم نکال دو جھوٹ نکال دو دھوکہ نکال دو رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو برکت چاہتے ہو باہوزو رہو میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے باہوزو رہا کر بڑھ جائے برکت چاہتے ہو میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی روٹی بڑھ جائے رزق بڑھ جائے جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے اس کا نام زندہ رہے ماں باپ کی خدمت کرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے رزق بھی بڑھے گا عمر بھی بڑھے گی عزت بھی بڑھے گی یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں رزق کو بڑھانے کے اسباب تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں تو آپ کے ڈی پیو کا بھی میں شکر گزاروں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نوجوان دیئے ہوئے ہیں جن کی برکت سے کچھ یہ شم فروضہ ہیں کچھ روشنیاں ہیں ایسے نوجوان نہ ہوتی تو شاید اب تک زمین ہمیں نگل چکی ہوتی یا پانی بہا چکا ہوتا کہ مظلوم کی حائے سے اللہ کے باستے بچنا آپ نے کہا اتقی تعوط المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا